اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے ہمارے ایک بڑے محترم سائل ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم آپ بتائیے کہ مجھے کون ساتھ تعویز پہننا چاہیے ناظرین اس سوال کے جواب میں نہائیت ہی عدب کے ساتھ مزارشی ہے کہ ایک سچے اور اچھے مسلمان کو کسی قسم کا کوئی تعویز نہیں پہننا چاہیے اس کو اذکار کی طرف آنا چاہیے وظائف کی طرف آنا چاہیے دعاوں کی طرف آنا چاہیے رسول پاک علیہ السلام کیا مکی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں مدنی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں آن جناب علیہ السلام نے کبھی کسی بیمار تنگ دست پریشان حال کو تعویز نہیں دیا اور پھر ہمارے ملک میں جو تعویزات دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تعویز وہ ہوتا ہے جس میں ڈبییاں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے یا جبریل یا بدوح یا اہلی یا اس طرح کے کلمات لکھے ہوتے ہیں ایسا شرکیہ تعویز پہننا یہ انتہائی خطرے والی بات ہے یہ شرک ہے اس سے انسان کے زندگی بار کے عمال برواد ہو جاتے ہیں ایسا ڈبیوں والا شرک والا تعویز پہننا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اور ایک عموما تعویز کی صورت ہوتی ہے جس میں قرآنی آیت لکھ دیتے ہیں اللہ کا نام دیکھ دیتے ہیں یا کوئی حدیث شریف لکھ دیتے ہیں یا دعا لکھ دیتے ہیں تو اس تعویز کے بارے میں بھی صحیح رائع یہ ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ قرآنی یا نبوی یا اسلامی شریف دعاوں پر مشتمل تعویز لکھ کر دینا یہ بھی ثابت نہیں ہے تو میں پوری امت کے مسلمانوں کو یہ داوت فکر دیتا ہوں اور عامل حضرات کو بھی داوت فکر دیتا ہوں کہ قوم کو تعویزات کی شپردنا کریں خدارہ اس قوم پر رحم کریں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں قرآن کے ساتھ جوڑیں وظائف کے ساتھ جوڑیں شریع اور مصنون اذکار کے ان کو داوت دیں انشاءاللہ ساری طاقت اور ساری قوت جو ہے وہ اذکار میں ہے دعاوں میں ہے تو ناظرین و مستمین سائل کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی تعویز پہننا جائز نہیں ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے شہابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ نہیں ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقہ پر رسول اللہ کے طریقہ پر اور شہابہ کے طریقہ پر زندہ رکھیں آمین فرمان